اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب چلی آج میں آپ کو بنانا سکھاتی ہوں بیسن کی پیاس والی روٹی میں نے اس سے پہلے سے بیسن کی روٹی دالی تھی تو اس میں آپ کا سب کے آپ کو بہت پسند آئی تھی تو میں نے سوچا ایک بار کیوں نہ پیاس کی روٹی ٹرائی کی جائے اور آپ کے لیے ایک نئی ریسپے بنائی جائے اور آپ کو اس ساتھ شیئر کی جائے تو سب سے پہلے ہم لوگ کو بیسن ایڈ کرنا ہے پھر اس میں کوپ ساری ہم لوگ ایڈ کریں گے پیاس پھر ایڈ کریں گے ہم لوگ ہاری میرچ دھنیا پاورڈر سوری ہارا دھنیا زیرہ پاورڈر زیرہ نمک آپ کو اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ رکھنا ہے میرچ بھی آپ کو اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ رکھنا ہے ہلڈی پاورڈر تو آپ جیسے جائے کلر کے حساب سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو اچھے سے ملا لینا ہے پانی کو ایڈ کر کے تھوڑا تھوڑا پانی آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں اور اس طرح سے آپ کو ملاتے جانا ہے اس طرح سے دیکھئے آگے ویڈیو میں میں نے کیسے کیا تھا اس طرح سے آپ کو آٹا گون لینا ہے جیسے کہ آپ کیوں کا روٹی کا آٹا بناتے ہیں اس طرح سے آپ کو اس طرح سے یہ بھی وہی سیم پروسس ہے بس اس میں محنت کم لگتی ہے اس میں تھوڑی زیادہ لگتی ہے اب ہم لوگ کو تبہ کو اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس میں پانی اور تیل کا چھیٹا لگائیں گے اگر پانی اور تیل کا چھیٹا لگانا آپ نہیں جانتے تو صرف آپ تیل کا یوز کر سکتے ہیں بریٹ یا روٹی سے آپ اچھ سے بریٹ کو تبے پر لگا لیں تیل کو اور اس کے اوپر پھر اپنی اس طرح سے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھنا ہے اس طرح سے آپ ہاتھ سے پانی لگا لگا کے اپنی روٹی کو آپ کو تبے کے اوپر فیلانی ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے بنانے کا اور یہ طریقہ آپ یوز کریں اور بنائیں جب بھی اگر آپ کوئی بھی ایس طرح کی روٹی بناتے ہیں تو یہ طریقہ بیسٹ ہے کہ آپ پہلے تبے پر تیل لگا لیں تو آپ کی روٹی آرام سے نکل جائے گی تب اس سے چھوٹ جائے گی اب آپ کو پلٹ لینی ہے اس طرح سے اپنی روٹی اچھے سے تبے پر سیکھنے کے بعد ہم لوگ اس کو سیکھیں گے گیس پہ ڈاریک اس طرح سے آپ کو اچھے سے اپنی روٹی بنا لینی ہے بہت ہی تیستی ہے بہت ہی مزے دار ہے اس کی چٹنی بھی بنتی ہے اگر آپ کو اس کی ویڈیو چاہیے تو پلیس میرے کمنٹ باکس میں آئیے مجھے بتائیے میں اس کی بھی رسپی دوں گے چٹنے کی تو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک بیل آئیکن دبا دیں جب بھی کوئی ویڈیو نہیں آئے سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آئے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک لیں اللہ حافظ اور ہاں اس کو چٹنی اور دیسی گھی سے انجوائی کریں یہ بہت ہی تیسٹی لگتی ہے چٹنی کی ریسپی چاہیے تو میرے کمنٹ باکس میں ایک کمنٹ کریں اللہ حافظ